بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے یہ مختلف قسم کنیک ڈزائن کاٹ رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس پیپرز ہیں جن کی جو چڑھائی جو ہے وہ ہے تقریبا پورے پیپر کی چڑھائی جو ہے وہ تقریبا 8.5 انچ اس کو میں نے فولڈ کیا ہے کیونکہ گلے کی جو چڑھائی ہوتی ہے اوپر سے وہ ہوتی ہے ساڑھے تین انچ ساڑھے تین انچ پہ میں نے مار کر لیا ہے اور گلے کی جو گہرائی ہوتی ہے نوربل سائز کی وہ ہوتی ہے ساڑھے ساتھ انچ اور یہاں پر میں نے ساڑھے ساتھ انچ پہ مارک لگا لیا ہے اب ان مارک کو میں سکیل کی مدد سے سیدھا کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں جو ہم نے یہ مارک لگائی ہیں ان کو ہم نے سکیل کی مدد سے سیدھا کر لینا ہے کسی بھی گلے کی کٹنگ سے پہلے پیسک جو رول ہے آپ نے یہی کرنا ہے جتنا آپ نے گلہ کھلا رکھنا ہے اس کے مطابق نشان لگانا ہے اور جتنا آپ نے گہرا رکھنا ہے اس کے مطابق آپ نے یہ نشان لگا لینا ہے اب ہم گلائی میں گلہ کٹ کر رہے ہیں تو کورنر سے آپ نے سوہ انچ پہ اس طرح سے مارک لگا لینا ہے اور اس مارک کو آپ گلائی میں آہستہ اوپر کے طرف بڑھانا ہے لائن تک اسی طرح سے نیچے والے سائٹ پہ بڑھانا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت گلائی میں گلہ تو اس کو ڈراؤ کیا ہے اس کے بعد ہم اس کو کاٹتے ہیں تو کٹنے کے لئے یہ دیکھیں پہلے مندر والے سائٹ سے اس کو کٹیں گے اس طرح سے اس کو کٹنے کے بعد اب ہم اس کو باہر والے سائٹ سے بھی کٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر والے سائٹ سے کٹنے کا ضرورت نہیں یہ وہاں سے پہلے ہی بلکل معمولی مارجن میں رکھا تھا جو کہ تقریباً آدھے ہنج سے کچھ زیادہ ہے تو آپ نے نیچے والے سائٹ سے کٹ کر دینا ہے اوپر والے سائٹ سے کٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں ایک ایسے فرس کلاس قسم کا آپ کے سامنے گلائی میں گلہ کٹ ہو گیا ہے اب ہم اپنا دوسرا گلہ اب میں آپ کے سامنے دوسرا نیک ڈزائن بنا رہی ہوں وہی رول ہے کہ آپ کو پہلے سب سے پہلے یہ نشان لگانا گلہ آپ نے کتنا کھلا رکھنا ہے جو جو گلہ ہے وہ ساڑھے تین انچ اوپر سے کھلا رکھا جاتا ہے اور اس کی جو گہرائی ہوتی ہے وہ ساڑھے سات انچ پہ ہوتی ہے تو آپ نے ساڑھے سات انچ پہ گہرائی کا نشان لگا لینا ہے اور ساڑھے تین انچ پہ آپ نے گلے کی کھلا جتن رکھنا اس کا نشان لگا لینا ہے اس طرح سے سیدھا کر رہی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو گلے کا ڈزائن بنانا ہے اس کے مطابق ہم یہاں پہ ماغ کر لیں گے اوپر سے یہ میر کرتے ہوئی اب ہم نے یہاں پہ یہ سکس انچ پہ اس طرح سے نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اور اس نشان کو ہم سکیل کے مدد سے یہ سیدھا ہم کر چکے ہیں اب وہی فارمولہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کارنر سے ہم نے سوہ انچ پہ اس طرح سے نشان لگا لینا ہے ہم نے اوپر کے طرف اس طرح سے ملا دینا ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے یہ ریزائننگ کرنی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کرنا چاہا رہے ہیں اس طرح سے نشان لگا رہی ہیں یہ گلہ آپ نے ہوجی لیے دیکھا ہے اگر ڈائمنڈ سٹائل کا گلہ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس طرح سے آپ نے نیچے سے بھی شیپ میں اس کو بنا دینا ہے اب ہم اس کی کٹنگ شروع کرتے ہیں تو کٹنگ کرنے کے لئے پہلے مندر والے سائیڈ سے جو ہے اس کو ہم لعدہ کر دیں گے اگر آپ ڈائریکٹ پیپر بکرم پہ بھی کلہ کٹ کرنا چاہیں تو یہی فارمولہ ہے کہ آپ نے یہ ایٹ پوائنٹ فائیو انچ کی چڑائی کی پیپر بکرم کٹ لینی ہے اور اس کے جو لیند ہے وہ بھی تقریباً ٹین انچ کے برابر کٹ لیں یا کچھ کم کٹ لیں گلے کی گہرائی کے حساب سے ہی کٹ نہیں ہوتی ہے یہ دیکھیں باہر والے سائیڈ سے میں پونہ انچ کے ڈیفرنس سے کٹ رہی ہوں یعنی کہ پیپر بکرم جب میں اتنے اچھوڑی کٹ ہوں گی یہ تو میں پیپر پہ گلے بنا رہی ہوں بکرم پہ نہیں بنا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کتنا خوبصورت نیک ڈیزائن بن گیا ہے اب ہم تیسرا نیک ڈیزائن بنا رہے ہیں جو کہ میں بناوں گی وی شیپ میں اوپر سے ساڑھے تین انچ میں میں نے مار کر لیا ہے اور نیچے سے گلے کی گہرائی ساڑھے سات انچ میں اس طرح سے میں نے اس کو مار کر لیا ہے اب وی شیپ بنانے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے اوپر والے نشان کو آپ نے جتنا گہرائی رکھنی ہے گلے کی اس والے نشان سے ملا دینا ہے لیکن وی گلہ بناتے ہوئے آپ نے ایک رول یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہ وی لائن لگانے کے بعد ہلکا سا باہر والے سائٹ پہ اس طرح سے بلکل معمولی مارجن سے لائن ڈرو کرنا ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ بلکل پرفیکٹ وی شیپ میں بنائیں گے تو وہ گلہ جو گردن کے ساتھ ٹچ ہوگا اور آپ کو گلہ پہننے میں کچھ دکت محسوس ہوگی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا تو آپ کو وی شیپ سے ہٹ کے باہر والے سائٹ پہ لائن لگا لینے ہی لیکن دکھنے میں یہ وی شیپ ہی دکھے گا اب ہم اس کی باہر والے سائٹ سے بھی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اب آپ کے سامنے وی شیپ جو گلہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ گلہ یہ گلہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ بنا ہے اب ہم اپنے اگلے نکٹ زائن پہ آتے ہیں ساڑھے تین انچ کھلا رکھیں گے ہیں کیونکہ نارمل سائز میں اوپر سے ساڑھے تین انچ ہی کھلا ہوتا ہیں اور ساڑھے سات انچ گہرائی ہم رکھنا چاہ رہے ہیں کیونکہ لیے گہرائی ساڑھے سات انچ یا آٹھ انچ ہوتی ہیں دونوں نشان کو ہم سیدھا کر لیں گے سکیل کی مدد سے اگر آپ یہ سارے گلے پیپر پہ کٹ کے رکھ لیں گے اور ضرورت کے وقت جسٹ آپ کو یہ گلہ باہر نکالنا ہے اور آپ نے پیپر بکرم پہ رکھ کے جس کی لائن لگا لینے ہے اور کٹ کر لینا ہے اس ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو وہ پروس سیجر بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ نے پیپر والے گلے کو پیپر بکرم پہ نوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سکس انچ پہ اس طرح سے نشان لگا لیا ہے یہاں سے گلائی کے لیے میں سوا انچ پہ نشان لگاؤں گی اس طرح سے یہ دیکھیں اس نشان کو میں اوپر لائن کے ساتھ اور نیچہ لائن کے ساتھ گول کرتے ہوئے اس طرح سے سیدھا کر لوں گی ہلکا سا گلائی میں کروں گی گلائی میں کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو میں یہ مٹھکا گلائی جو ہوتا ہوں اس ٹائل میں بنا رہی ہوں نیچے سے دیکھیں اس طرح سے یہ ہلکا سا گلائی میں آپ نے یوں کر لینا ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہے ہاتھ کی پریکٹس ہے آپ ایک دو بار بنائیں گے رام سے بن جائے گا اور ساڑھے تین نیچ پر مارک لگا لیں گے اب ان مارک ہم سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سیدھا کرنے کے بعد اب ہم گلے کی جو پراپر کٹنگ ہے وہ شروع کرتے ہیں تو یہ میں چکور گلہ بنانے جا رہی ہوں چکور گلہ جتنا اوپر سے کھلا ہوتا ہے نیچے سے تنا کھلا نہیں رکھا جاتا کیونکہ وہ دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگتا ہے اور بہت ہی کھلا ہو لگتا ہے تو یہ دیکھیں میں یہ ڈیڑھ ہنچ پر نشان لگا رہے ہوں اب اوپر والے نشان کو نیچے والے نشان سے میں اس طرح سے ملا دوں گی اس طرح سے جو ہمارے پاس گلہ ریڈی ہوگا وہ اوپر سے تھوڑا سا کھلا ہوگا اور نیچے سے تھوڑا سا تنک ہوگا اب ہم پہنے ہنچ کا مارجن رکھیں باہر والے سائیڈ سے بھی کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس چکور گلہ ریڈی ہوگیا ہے اور یہ انہیں اس طرح سے بنایا ہے کہ یہ اوپر سے تھوڑا سا زیادہ کھلا ہے اور نیچے سے تنگ ہے اب ہم ایک اور گلہ بنانے جا رہے ہیں اوپر سے اسے میں نے ساڑھے تین انچ کھلا رکھا ہے اور ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا ہے کیونکہ نارمل جو میجرمنٹ ہے وہ اسی طرح سے لی جاتی ہے نارمل سائز کے لیے یہ نشان کو اب ہم سیدھا کریں گے سیدھا کرنے کے بعد اب ہم گلے کی پراپر جو شیپ ہے وہ بنانے کے لیے کٹنگ شروع کرتے ہیں اب میں یہاں پہ ایک مارکل گاؤں گے ساڑھے چھے انچ پہ تو ساڑھے انچ پہ جو میں مارکل گا ہے اسے بھی میں سکیل کے مدد سے سیدھا کر دوں گی اب اس کے بعد یہاں پہ میں سوہ انچ پہ نشان لگاؤں گی یہ گلے کی گلائی کے لیے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے گلہ جو ہے بڑا خوبصورت گلائی میں آ جاتا ہے اب ہمیں یہاں پہ ایک انچ پہ نشان لگاؤں گی ایک انچ پہ نشان لگانے کے بعد اسے میں یہ دیکھیں اس طرح سے ہلکا سا گلائی میں کر کے یوں پہلے تو اسے میں نے سیدھا ہی کر لیا ہے جوائن کر لیا ہے اس کے بعد اس کو ہلکا سا گلائی میں کروں گے تاکہ یہ تھوڑی ڈیفرنٹ شیپ آ جائے اس کے لئے یہ دیکھیں میں نے بلکل باریک سی لائن لگائی ہے یہ اس طرح سے یہاں سے آپ نے اس کا کونہ نہیں نکالنا بلکہ اس کو ہلکا سا گلائی میں کرنا ہے یہ جب آپ سلیٹ والا گلہ بناتے ہیں تو اس کے لئے یہ گلہ یوز ہوتا ہے یا پھر اگر آپ گلے پہ ڈوری پائپنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کورنر والا جو گلہ ہوتا ہے وہ صحیح نہیں رہتا ہے بلکہ یہ اس طرح سے ہلکا سا جو گلائی بھی ہوتا ہے وہ پرفیکٹ رہتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک اور گلہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کی میجرمنٹ بھی میں اوپر سے ساڑھے تین انچ کروں گی اور نیچے سے جو گہرائی کرنی ہے اس کی وہ کروں بھی ساڑھے سات انچ بھی میں نشان لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے اب دنوں نشانوں کو سکیل کے مدد سے سیدھا کرلوں گی اگر آپ پر یہ بیسک فارمولہ آجاتا ہے تو آپ کے لئے کوئی بھی گلہ کٹ کرنے میں پرابلم نہیں ہوگی بلکہ آپ ایزی لی کسی بھی گلہ کا ڈیزائن بنا سکتے ہیں اب میں یہ اوپر سے چار انچ پر اس طرح سے نشان لگاؤں گی اور اس نشان کو جو گلے کی گہرائی کے لئے نشان لگایا تھا اس کے ساتھ میں ملا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ بھی بہت ہی خوبصورت گلہ ہے جو کہ بچوں اور بڑے نونوں کا ڈرسز کے لئے بہت ہی سوٹے بل ہیں یہ دیکھیں اسے ہم اس طرح سے کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ گلہ ہمارے پاس ریڈی ہو گیا ہے یہ سارے گلے میں نے اس طرح سے کٹ کے رکھ لی ہیں اور جس سارے گلے میں نے پیپر کی اوپر کٹے ہیں باوقت ہے ضرورت اس کو میں پیپر بکرم کی اوپر رکھے آسانی کے ساتھ کٹ کر سکتی ہوں اب میں آپ کو ایک گلہ کٹ کے دکھاتی ہوں کس طرح سے پیپر کی کٹے ہوئے گلوں کو آپ نے پیپر بکرم کے اوپر رکھے کس طرح سے آپ نے کٹنگ کر لینا یہ دیکھیں اس پوز کریں نیچے پیپر بکرم ہے تو یہ میں نے گلہ جو بنایا تھا اس کو میں نے فولڈ کر کے اس طرح سے رکھ لیا ہے آپ نے کسی بھی پین پینسل یا بالپین کے مدد سے اس طرح سے گلے کی جو لائن ہے اس کے بالکل اندر والے جو لائن ہے اس کے قریب قریب اس طرح سے نشان لگا لینا ہے یہ آپ کو میں طریقہ بتا رہے ہوں کہ اس طرح سے آپ نے جو پیپر کے گلے کٹ کے رکھے ہوں گے اس کی مدد سے آپ نے گلہ پیپر بکرم پی ریڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے جو پیٹرن کٹ کے رکھا تھا اس کی مدد سے میں جو گلہ تیار کر رہے ہوں اگر آپ کسی گلے کی کٹنگ سکھنا چاہتے ہیں تو کمٹ باکس میں ضرور بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور سکھاؤں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکیو بھولتا ہے ڭھولتا ہے بھولتا ہے موسیقی